تو وہاں پر جا کر اوپدان مندری نے اُس عرب شیخ سے پوچھا کتنا پھیکتی تو عرب شیخ بولا واللہ ہی تم سے کم پھیکتی دولے کی بارات گھر سے نکلتی غیر کے گھر سے نہیں نکلتی ارے دیوانوں یاد رکھو دنیا میں کوئی ابھی تک پیدا نہیں ہوا جو پیسے کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام قردر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتے کو کوئی خرید سکے روزی بھا یہ تبلیغی جماعت کے لوگ کیے انہوں نے کرونا پھیلایا ان کی وجہ سے کرونا پھیلا کیونکہ آپ کہیں گے کہ ہاں کانگریس سے بھی جیتے دوسری پاکی سے جیتے میرے بھائی اگر یہ اچھے ہوتے تو صدد دین اویسی حیدر آباد سے یہاں پر نہیں آتا ایک سیویل میٹر ہے اس میں کرمنل خانون نہیں لگایا جا سکتا تو یہ نام نہاں جو لبرل خسم کے لوگ ہیں ارے آپ کیوں ظلم کر رہے ہیں مسلم عورتوں پر ارے میرے بھائی میری بہن میں نے کہا شادی جو ہے اسلام میں کونٹراک ہے کہ گجرات کی سرزمین پر بسنے والوں تم اکیلے نہیں ہو وہ ہم تمہارے ساتھ پھڑے ہیں انشاءاللہ مجھے ہمت دلاؤ اور دیکھو یہ دیوانہ پورے ملک میں پھرے گا آپ کی بات کرے گا آپ کانگریس کو نہیں اٹھا سکتے آپ یہ جو بس بنگال میں مغربی بنگال میں کانگریس اور لیف فرنگ مردار ہو چکے ہیں ختم ہو چکے ہیں وہ گجرات ہائی کورٹ کو گیا تو گجرات ہائی کورٹ کے دو جزیز نے کہا کہ ہاں یہ کوئی تاجب کی بات نہیں ہے کہ سب سے زیادہ جی ایس ٹی گجرات میں کلٹ ہوتا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میں اس وقت تو یہ مقصد سے نہیں آیا تھا اور آج بھی میرا وہ میں مقصد نہیں ہے اگر کوئی میری نیت پر شک کر رہا ہے تو میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے وہ برے دن دیکھے ہیں وہ نظارے ہم کو آج بھی یاد ہیں اگر میں بولنا شروع کروں تو فجر ہو جائے گی بہت سے لوگوں کو ہم جانتے ہیں وہ ایک دردناک دور تھا وہ ایک بے بسی کا عالم تھا کہ جب کوئی کسی کے ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں تھا میں نے اپنی بہنوں سے ان کی دردناک داستانیں سنی مجھے یاد ہے تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ اسی احمد آباد یا گزرات کو اس لیے آیا ہے تم نہیں جانتے مجھے دوہزار چھے میں بروڑا میں ایک درگاہ کو خبر کے ساتھ روڈ وائنڈنگ میں توڑ دیا گیا فساد ہوا تھا میں اور اس وقت کے سماجوادی پاٹی کے امپی ابو عاصم صاحب ہم دونوں یہاں پر آئے تھے بروڑا میں ایک یا خود پورا علاقہ ہے پوچھنا جا کر وہاں پر دس ایسے پیشنٹ کو لے جا کر میں نے حضر آباد میں ان کا علاج کروایا تھا ایک کا پیر کاٹنا پڑا زخموں کی وجہ سے تو ہم نے اس کو مصنوی پیر لگا کر بروڑا بھی جایا واپس ہم نے کام کیا مگر جب آپ ہم پر اونگلیاں اٹھاتے ہیں سوال ہم سے کرتے ہیں تو آپ کا جواب دینے کے لیے کہہ رہا ہوں یقینا ہم اکیلے نہیں تھے بہت سی فلاحی تنظیموں نے کام کیا اللہ ان سب کو سلامت رکھے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں مجھے سیاسی تجربہ اتنا نہیں ہے مگر جتنا بھی اس بنیاد پر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہمارے وطن عزیز کے مختلف ریاستوں میں مختلف شہر اور گاؤں میں جانے کا موقع ملا اور میں یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں پیغام دے رہا ہوں احمد آباد کے مسلمانوں کو احمد آباد کے گجرات کے احمد آباد کی آدھی واسیوں کو دلد بھائیوں کو بہنوں کو جو کمزور اور مظلوم عوام ہیں آپ کو پیغام دے رہا ہوں یاد رکھو جب تک آپ کے پاس آپ کی ایک سیاسی طاقت نہیں ہوگی جو کانگریس اور بی جے پی سے آزاد جن کی زبانوں پر نہ نرندر موڈی کا خوف نہ کانگریس کا خوف وہی سیاسی قیادت وہی سیاسی نمائندی آپ کے مسائل کر سکتے ہیں یہ ہمارے بھارت کی جمہوریت کی طلق حقیقت ہے اگر آپ یہ سمجھیں گے مسلمان ہو آدھی واسی ہو دلیت ہو یا غریب ہو کمزور ہو تم ایک دوسرے کے غم کو سمجھنا سیکھ لو تم دوسرے کا غم اپنا غم سمجھو کسی کے سینے میں تکلیف ہوتی تو ضرور یہ کہ تمہارا دل بھی اس کی تکلیف کو محسوس کرے یاد رکھو جب تم یہ کیفیت پیدا کر دوگے تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں تمہارے سامنے آ کر اپنا سر جھکائیں گے اور تم سے پوچھیں گی بتاؤ تم کو کیا تکلیف ہے ہم تمہارا کام کرنے کو تیار یہ کام آپ اسی وقت کریں گے جب اس آنے والے بلدیا کے چناؤں میں اکیس منلس کے جو امیدوار ہیں آپ اپنا ایک ایک اوٹ دے کر پتن کے نشان پر بٹن یا سٹیمپ مار کر ان کو کامیاب کریں گے یہ سیاسی سفر کا آغاز ہے صرف احمد آباد یا گودرا یا دیگر مقامات کے بلدی الیکشن تک یہ سیاسی سفر نہیں رکنے والا ہے اگر آپ نے کھوڑی سی حرکت کی اتحاد کا مظاہرہ کیا اور بے خوف ہو کر پورے اکمنان اور اعتماد کے ساتھ منلس کا ساتھ کیا تو یقیناً وہ دن دور نہیں ہے جب ہم اسیملی کے انتخابات میں سالیں گے اسیملی کے الیکشن میں منلس کے نمائندے کامیاب ہوں گے بی ٹی پی کے امیدوار کامیاب ہوں گے اور متحدہ اور مشتری کا طاقت کا مظاہرہ گجرات کے سمبلی میں کیا جائے گا جب تک کوئی لننے والا نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی آپ کے مسائل کو بیان کرنے والا نہیں ہوگا کیونکہ آپ کہیں گے کہ ہاں کانگریس سے بھی جیتے دوسری پاٹی سے جیتے میرے بھائی اگر یہ اچھے ہوتے تو صددین اویسی حیدر آباد سے یہاں پر نہیں آتا یہ خراب ہیں یہ درتے ہیں موڈی سے یہ درتے ہیں آر ایسس سے اس لیے درتے ہیں کہ ان کو خدا پر اعتماد نہیں ہے ان کو اپنی زندگیوں سے محبت ہے یہ موت سے درتے ہیں وہن پیدا ہو چکا ان کے دلوں میں منلس کا ایک ایک رکن صرف اللہ سے درتار کوئی انسان شم نہیں گرنے والے ہیں چاہے کوئی بھی ہو وقت کا وزیر آزم اگر نرندر موڈی بھی ہو تو وزارت عظماء کے عہدے کی عزت کرتے مگر نرندر موڈی کی شخصیت سے خوف نہیں کھاتے نہ کبھی کھائیں گے انشاءاللہ تعالی عزت یقیناً مزارت عظماء کے عہدے کی ہے مگر کوئی کہے کہ درو نہیں درنا نہیں ہوتا اگر کوئی کہے گا سر جھکاؤ نہیں ہو سکتا جھکانا اس کے آگے ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے انسان کے آگے نہ بھیک مانگنا نہ کسی کے آگے سر جھکانا تو کیا کریں گے آپ بھارت کی جمہوریت بھارت کا سمیدان جس کو بابا سائی ومبیت کرنے بنایا وہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ نہ تم ڈڑو نہ کسی کے سامن میں بھیک مانگو بلکہ بھارت کا سمیدان تم سے یہ پکار پکار کر کر رہے کہ اگر تم آزادی چاہتے ہو تم مساوات چاہتے ہو تم بھائی چارگی چاہتے ہو تم انصاف چاہتے ہو تو سیاست میں صرف اوٹ ڈالنے والی مشین مت بنو بلکہ اوٹ کو حاصل کرو لیڈر بنو غائد بنو نیتا بنو اور قوم کے مسائل کو چاہے وہ قوم مسلمان ہو عدی واسی ہو دلیت ہو ان کے مسائل کو ان کے پیغام کو لے کر آگے بڑھو یہ پیغام مندلس اتحاد المسلمین آپ کو دینے آئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ اس پیغام کو میری اس بات کو سمجھیں گے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اکیس بلدیاء کے سیکھ پر ہمارے امیدوار یہاں پر میدان میں ہیں لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں مندلس کے مقالفین جہاں پر میں جاتا ہوں اس پورے ملک میں پورے ملک کے سیاستدانوں میں اگر سب سے زیادہ کسی کو کوئی گالی دیتا ہے تو دیوانہ آپ کے سامنے کھڑا ہے ہر کوئی جو دل میں آبتے رہتا ہے میرے بارے میں لوگ مجھ سے پوچھتے کہ تم کو فرق نہیں پڑتا میں ان سے کہتا ہوں کہ ہاں شروع میں پڑتا تھا اب نہیں پڑتا پوچھے اب کیوں نہیں فرق پڑتا اس لیے کہ عزت دینے والا اللہ ہے کامیابی دینے والا اللہ ہے یہ انسان لاکھ تم مجھے گالی دے دو تم میری ترقی کو میری کاجماعت کی کانیابی کو نہیں روک پاؤگے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ہم جہاں کہیں بھی اپنی سیاسی جماعت یا اپنی پارٹی کا آغاز کرتے ہیں فورا نلزام لگ دیا جاتا ہے کہ ان سے ملے ہوئے ہیں ان سے ملے ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے ہماری شادی کرانا چاہتے ہیں کہ نہیں نہیں اس کو اس سے شادی مت کرو وہ ان کا ملاوہ ہے یہ خراب ہے یہ فلا ٹیم ہے بی ٹیم ہے سی ٹیم ہے ارے دیوانوں یاد رکھو دنیا میں کوئی ابھی تک پیدا نہیں ہوا جو پیسے کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام قردر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کتے کو کوئی خرید سکے تم بار بار نے ان سے ملے ہوئے ہیں ارے تم ملے ہوئے ہو تمہاری سوچ میں ملاوٹ اگر تم اچھے ہوتے تو تم جیت جاتے بی جے پی کو ہرا دیتے گزرات سے تم میں نہ ہوش ہے تم میں نہ پلاننگ ہے نہ تم میں کوئی انگریزی میں جو کہتے ہیں کہ انٹیلیکچول آنستی ہے تم ملے ہوئے ہو تم ہندو توا کا مقابلہ ہندو توا سے کرنا چاہتے ہو تم ہندو نیشنلزم کا مقابلہ ہندو نیشنلزم سے کرنا چاہتے ہو مندلس کیا پیغان دے رہی ہے کہ ہندو توا کا مقابلہ سنبیدھان سے کیا جائے گا جس کو بابا صاحب امیٹ کر نے بنایا ہے ہندو نیشنلزم کا مقابلہ انڈین نیشنلزم سے کیا جائے گا انڈین نیشنلزم سب اس میں آتے ہیں مگر یہ پاٹی بولتی ہے کہ نہیں نہیں ارے تم وہ لوگ ہو جو الیکشن میں علاقوں میں کیمپین کرنے جانے درتے ہو انتخابی مہم چلانے سے درتے ہو تم وہ لوگ ہو اور تم ہم پہ اونیاں اٹھاتے ہو اور پھر آپ ہم سے کہتے ہیں یہی کانگریس پاٹی ان کے بارہ ایمیلیز جیتے کانگریس سے آپ نے ان کو اٹھ دیا اور نریندر موڈی کے گھوٹ میں جا کر بیٹھ گئے اپنی پاٹی سے استفادے کر یہ بارہ اگر بھاگے تو کیا میں ان کو گلاد رامون کھلا کر بھی جایا موڈی کے پاس یہ بارہ اگر بھاگے تو کیا مہج بھائی ان کو بلا کر آدھی واسیوں کا کھانا کھلائے تھے کہ کھا کھڑا 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 کی مروڈی اور بھاگ موڈی کے پاس اوٹ آپ نے دیا اور گھانا گھاتے ہیں موڈی کا اور الزام لگاتے ہیں مجھ پر ارے اپنے گریبان میں آپ جھانک کر دیکھ لو بہت گندگی ہے آپ کے گریبان میں مگر گریبان میں نہیں جان سکتے اس لیے کہ آپ کی گردن بہت موٹی ہو چکی ہے اتنی موٹی ہو چکی ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس ملک میں حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئے وہ زمانہ چلا گیا وہ زمانہ چلا گیا وہ زمانہ نہیں رہا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے چناؤ ہوئے دوہزار انیس میں آپ تمام میں کتنوں نے بی جے پی کوٹ نہیں دیا ہاتھ اٹھائیے دریئے مت آپ دیئے بخوا نہیں دیئے نا دیں گے کبھی دیں گے کبھی اب یہ بولو بی جے پی کیسا جیت گئی کیسا جیتی بی جے پی آپ اوٹ نہیں دیئے نا کبھی دیں گے انشاءاللہ پھر کیسا جیتی اس لیے جیتی کہ دوسرے پارٹی کے جو لوگ تھے وہ اولینے ہم موڈی کو اٹھ دیں گے وہاں بھاگ گیا اس کے پاس ماں جا کر اوٹ ڈال دیئے اور ہارنے کے بعد بھی آپ میر کو انگلی اٹھا رہے نہیں نو آئے اوٹ کٹنے کے لیے خالی مسلم بہومول علاقوں میں کینگل کھڑا کر رہے ہاں میرے بھائی ہم اپنے علاقوں میں اپنے گھر میں کھڑا کریں گے نا دولے کی بارات گھر سے نکلتی غیر کے گھر سے نہیں نکلتی دولہ اپنے گھر سے نکلتا نا بارات لے کر تو یہ بارات شروع ہوگی تمہارے محلوں سے تمہارے گھر میں اور انشاءاللہ تعالیٰ پورے گزرات میں جائے گی آج میڈیا کے لوگ آکے بھور رہے وہاں سے کھڑا کریں وہاں سے کھڑا کریں ہم نے کہا میڈم ابھی تو شروعات ہے اپنے گھر سے شروع کریں گے نا نیک کام کرنا نیک کام جو کرتے گھر سے کرتے نا پہلے گھر کے کمزوریوں کو برائیوں کو اس کو ختم کر کے ہم دوسری جگہ جاتے ہیں تو گھر سے شروع کریں اور مجھے یقین ہے کہ جو کام دھر سے شروع جاتا شروع کیا جاتا ہے اس میں کامیابی ہم کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیں گے اور اللہ ہم کو کامیابی سمکنار کرے گا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہاں پر ایک لمبی فیرست ہے کہ تین سو پچیتر گورمنٹ کے سکولز تھے احمد آباد مصفل کارپریشن میں یہ جو لوگ جیتے آپ کی اوٹ سے دیر سو نے سکول کو بند کروا دیا دیر سو سکول بند ہو گئے جس میں ساکھ گجراتی تھے اور نووت اردو میڈیم کے سکول تھے یہ بھی کیا میرے سے پوچھ کے بند ہوئے ہیں آپ میں ہمت نہیں تھی ان سکولوں کو کھلانے کی اور پھر پینے کا پانی دستی آپ نہیں ہے پچاس سال ستر سال پرانی سورج ڈرینیج کی لائن ہے اس بھر بھی آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے یہ ریور فرینڈ ہے موڈی جی آپ نے ریور فرینڈ تو بنا دیا مگر جو مسلم اور دلیت علاقے ہیں وہاں پر کونسا کام کروایا بتائیے موڈی جی آپ کی پارٹی اور آپ کی حکومت نے دنیا کو دکھانے کے لئے ریور فرینڈ مگر جو مسلم اور دلیت علاقے ہیں وہاں پر پینے کا پانی کی لائن نہیں ڈرینیس لائن نہیں فلائی آور نہیں اور ٹرافک میں گھنٹوں گاڑیاں رک جاتی ہیں موڈی بھی کہیں گے گزراتا اور ریور فرینڈ دیکھو ہم آپ سے کہیں گے ہاں ہمارے گھر کو دیکھو ہمارے علاقوں کو دیکھو جہاں پر دلیت اور مسلمان بستے ہیں یہ جو جیت کر گئے یہ نہیں بول سکتے یہ بات کیونکہ ان کو اجازت نہیں ہے اپنے سیاسی باپ کے خلاف کوئی بات کرنے کی پھر یہ پیرانہ علاقہ ہے پورا کسرہ لاکر دالتے ہیں وہاں پر پورا کسرہ لاکر دالتے ہیں یہ بات سکت نہیں ہے کہ 28 سپٹمبر دوہزار بیس کو ٹائمز آف انڈیا اخبار کی ریپورٹ ہے کہ بارہ سالہ بارہ سالہ نیہا نام کی لڑکی زندہ اس کچرے کے ڈھیر میں دفن ہو گئی جو بڑی باری باتیں کرتے ہیں گزرات میں ایسا ہو رہا ہے گزرات میں یہ ہو رہا ہے ہو رہا ہوگا مگر کچرے کے ڈھیر میں اگر ایک بارہ سال کی نیہا دوب کر مر جاتی ہے اپنے بھائی کے ساتھ گئی کیوں گئی وہ اس لیے گئی کہ وہاں پر کھلونے تعلاش کرنا چاہتی تھی کچرے کے ڈھیر میں نیہاں بارہ سالہ لڑکی اپنے بھائی کے لیے اپنے لیے کھلونے تعلاش کرنا چاہتی تھی اور اپنی جان کھو دی ریور فرنٹ بھی ہے اور وہ پیرانہ کا کچروں کا امبار بھی ہے اب آپ کو کون سی چیز پسند ہے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا یہ ریور فرنٹ دکھنے میں بہت اچھا ہے مگر میں تم سے کہہ رہا ہوں نظر وہاں پر نہیں نظر گھر پر رکھو نظر گھر پر رکھو گھر کے باہر رکھو اور ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ جتاؤ مندلس کے گیارہ کارپریٹر کو انشاءاللہ ریور فرنٹ کی طرح آپ کے محلوں میں ترقی کے کام کرائیں گے اور اگر کام نہیں ہوگا اور اگر سرکار کام نہیں کرے گی تو صددین ویسی آکر احمد آباد میں دھرنا دے گا ستیہ گراہ کرے گا یہ گاندی کی سرزمین ہے احمد آباد کی روڈ پر آکر میں خود بیٹھوں گا تمہارے ساتھ میری عزیز دوستوں اور بزرگوں پھر ایک اور علاقہ مختم پورا میں ہمارے کینڈیٹ صدام حنیف کے والد نے بورویل کے لیے زمین دی تو کانگریس کے لوگوں نے کہا نہیں تیری زمین نہیں ہونا ہم بورویل لگائیں گے اس کا پیسہ بھی اصول کریں گے اور لوگوں سے پیسہ لیں گے ہم زمین دینے تیار صدام کے والد یہ ان کا معاملہ ہے دو سو دکانوں کو ڈیمالیس کر دیا گیا کوئی وہاں پر نہیں گیا یہ آپ کو سمجھنا ہے انتیزوں کو اگر آپ کے نمائندے کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کے غم کو آپ کی تکلیف کو سمجھیں گے آپ کے لیے دوڑیں گے آپ کے لیے کام کریں گے جب ریور فرنگ کے لیے پیسہ آئے تو پھر ان غریب مسلم اور دلیت علاقوں میں پیسہ کیوں نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی لڑنے والا نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ان چیز پر آپ کو غور کر کے ایک تاریخی فیصلہ آپ کو لینا ہے اور احمد آباد کی آسمانوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کو پتنگ کو پلانا ہے اور صرف ہر جگہ اکیس تاریخ کے دن لوگ یہ بتا دینا کہ ہاں ہمارے محلوں میں ہمارے گھر میں ہمارے علاقوں میں صرف پتنگی پتنگ چل رہی ہے دوسرا کوئی وہاں پر نظر نہیں آنا چاہیے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میں ایک بات شروع میں کہنا چاہتا تھا جو ذہن سے نکل گئی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اتھرا کھن میں جو سیلاب آیا ہے دھولی گنگا ندی میں جس سے کئی لوگ ابھی بھی فسے ہوئے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اتھرا کھن میں اللہ وہ تمام لوگ جو اس سیلاب میں فسے اللہ ان تمام کو راحت دے اللہ ان کی جانوں کو بچائے اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل سے جل ان کو اس تکلیف اور مصیبت سے نجات دے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ایک اور بات جو بی جے پی کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے گجرات میں ایسا کر دیا وہ کر دیا گجرات کی ہائی کوٹ پانچ فبرہی کو ایک کیس آیا اور اس کیس میں گجرات ہائی کوٹ کے دو ججز نے کیا کہا میں وہ کاروبار کرنے والوں سے کہہ رہا ہوں جو بزنس کرتے ہیں ماہر ہیں کاروبار میں گجراتی بھائی ہمارے گجرات ہائی کوٹ میں ایک بھارت ایسیڈنٹ کیمیکل ایک کیس گیا جس میں اس بھارت ایسیڈنٹ کیمیکل کے مالک نے کہا کہ مجھ کو جی ایسٹی کے لوگوں نے مجھے ڈرائیا دھمکایا اور مجھ سے کہا کہ تجھ کو نو کوروپیے بھرنا پڑے گا جی ایسٹی اور تین تیس گھنٹے اس کو روک کے رکھ لیا آٹھ دن اس کے گھر میں بیٹھے رہے وہ گجرات ہائی کوٹ کو گیا تو گجرات ہائی کوٹ کے دو جدیز نے کہا کہ ہاں یہ کوئی تاجب کی بات نہیں ہے کہ سب سے زیادہ جی ایسٹی گجرات میں کلٹ ہوتا یہ گجرات ہائی کوٹ کا جو لائیو لاؤ ویب سائٹ میں ریپورٹ ہوا ہے تین تیس گھنٹے اس کو روک کے رکھ لیے اور اس سے کہے کہ تم نو کوروپیے جمع کراؤ موڈی جی یہ کیسے ہو رہا ہے گجرات میں جی ایسٹی کے نام پر دھرایا جا رہا ہے کاروبار کرنے والوں کو کمزور کیا جا رہا ہے یہ گجرات کا اب آپ آ جائیے بہت لمبا ریکارڈ ہے ان لوگوں کا ایک اور ریکارڈ ہے ماشاءاللہ آپ کو جان کر غم ہوگا کہ جو بچوں میں انیمک ہوتے ہیں جس میں خون کی کمی ہوتی ہے جو چھے مہینے سے پان سال کے بچے گجرات میں چھے مہینے سے پان سال خود موڈی حکومت کی ریکورٹ اب بھی آئی نیشنل فیملی ہیل سروے فائیو یہ کہتی ہے کہ اسی فیصد گجرات میں چھے مہینے سے پان سال کے بچوں میں خون کی کمی انیمک بتاؤ موڈی جی یہ کیسے ہو رہا ہے تو موڈی جی بولیں گے میں چھوڑ کے چلا گیا نا اس لیے ہو رہا ہے ہو سکتا بھائی مزاق موڈی جی خود بولے کہ کبھی کبھی ہومر کرنا چاہیے مزاق کرنا چاہیے سیریس مت لیجئے سنگ پریوار والو پھر ایک اور بات جو بچے سٹنٹڈ ہوتے ہیں یعنی جن کی عمر کے لیاتے ہائٹ ہونا کم ویسٹڈ یعنی ان کا ویٹ جو ہونا وہ کم مزن کم ہوتا ہے وہ تھٹی ایٹ سے تھٹی نائن پرسنٹ ہو گیا گزرات درقی کر رہا ہے جو ہماری بہنیں جس عمر میں آ کر بچے پیدا کرتی ہیں پینسک فیصد وہ مہیلاؤں کو انیمک ہے خون کی کمی ہے گزرات درقی کر رہا ہے اچھا یہ بولتے ہیں کہ وارک پارٹسیپیشن ریٹ کتنا ہے مسلمانوں کا سفٹی ون پرسنٹ ہے کتنا ہے ہمارے ہندو بھائیوں کا سیونٹی ون پرسنٹ ہے یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا ریکارڈ ہے میں نہیں بنایا ہوں میں سنگ پریوار اور بی جے پی سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ڈیفرنس کیوں ہے وہ پارٹسیپیشن ریٹ میں مسلمانوں کا بھی سیونٹی ون پرسنٹ ہونا چاہیے نا کیوں نہیں کرتے آپ اس لیے نہیں کرتے کہ کوئی لڑنے والا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اچھا آپ کو معلوم کتنے مسلمان میٹرکولیشن کرتے ہیں گزرات میں چھپیس فیصد خالی اس کا ذمہ دار میں ہوں جس کو آپ نے اوٹ دیا پوچھو ان سے کہ چھپیس فیصد میٹرکولیشن کریں گے اور پھر ایک سگریگیشن انڈیکس ہے پورے بھارت میں اگر ہندو اور مسلمان الگ رہتے ہیں تو حمد آباد میں رہتے ہیں کیوں رہتے ہیں بتاؤ کہ میں نے کہا ملاونا موڈی جی کیوں نہیں ملاتے آپ یہ سگریگیشن انڈیکس کہتا ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں قدرہ اپنے امن ہے یہ کہتے ہیں موڈی جی کا نیشنل کرائم ریکارڈز بیرو کا ڈیٹا ہے دوہزار اٹھارہ میں تھٹی نائن کومنل رائٹس ہوئے دوہزار انیس میں چھے کومنل رائٹس ہوئے اور گزرات میں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وکاس وشواس یہ باجہ بجاتے رہتے ہیں موڈی جی بی جے پی والوں کو بول دیئے سونے سے پہلے بولو سب کا ساتھ سب کا وشواس سب کا وکاس صبح اٹھے تو بولو سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس چوبیس گھنٹے یہی بولتے رہو مگر کہ ڈسٹرب ایریاز ایک کیوں ہے احمد آباد میں چالیس فیصد کیوں ہیں یہاں پر کیوں ایک ہندو مسلمان کو گھر نہیں بیچ سکتا کیوں ایک مسلمان ہندو کو نہیں گھر بیچ سکتا کیوں مجھے کلیکٹر سے پرمیشن لینا پڑتا میری زیادہ آجائے میرے باپ کا گھر ہے میری ماں کا گھر ہے تم کونوں کے مجھے بولنے والے کس کو بیچوں یا نا بیچوں ڈسٹرب ایریاز ایک لگا دیئے میں اپنا گھر نہیں بیچ سکتا کلیکٹر کے پاس جا کر بھیک بھانگنا پڑتا ہے یہ سمیدھان کے خلاف ہے ڈسٹرب ایریاز ایک ہمارے دوست وکیل عبدالحکیم کیس دالے ہائی کوٹ میں کہ سمیدھان کے خلاف ہے رائٹ ٹو ایٹوالیٹی کے خلاف ہے رائٹ ٹو لائف کے خلاف ہے یہ پریویسی ججمنٹ آیا سپریم کورٹ کا اس کے خلاف ہے مگر ڈسٹرب ایریاز ایک کلیکٹر سے جا اگر میں توفہ بھی دے رہا ہوں تو نہیں دے سکتا ہوں گف بھی نہیں دے سکتا ہوں آپ کون ہوتے بھائی مگر یہ سرکار جو بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں ان کا کان صرف پکواس کرنا عوام کے درمیان میں نہیں رہنا کچھ کام کاج نہیں میرے بھائی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ لڑتے ہیں جو لوگ جدہ جہد کرتے ہیں انہی کی بات سنا جاتا ہے آپ بولیں گے اس کی مثال دو اس کی مثال یہ ہے اس کی مثال وہ کسان ہے جو دھائی مہنے سے پنجاب اور حریانہ کے ویڈر پر بیٹھا ہوا ہے اس کی مثال وہ ہے وہ کسان جو آج وہاں پر بیٹھا ہوا ہے بھی پریشان ہے سنگ پریبار پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے سبق کیا ہے پیغام کیا ہے کہ اتجاز کرنا جمہوریت کے لیے ضروری ہے کسانوں نے ہم کو بتا دیا اتجاز کیے تو معلوم ہوا کہ حکومت پریشان ہو جاتی ہے تو اس لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ حرکت کرنا پڑے گا زندہ اگر ہیں تو زندگی کا ثبوت صرف خاموش بیٹھ کر آنک میں آسول آنے سے نہیں دیا جاتا زندہ ہیں تو زندگی کا ثبوت دینا آئے تو اتجاز کرنا پڑے گا صدا اتجاز تو بلند کرنا پڑے گا ضمیر کی آواز پر اپنی زبان سے نعرے لگانا پڑے گا اگر دل جلتا آئے تو اپنی زبان پر لاکہ حکومت کے وانوں میں بتانا پڑے گا نائنصافی نظر آتی ہے تو نائنصافی کا جمہوری طریقے سے قاتمہ کرنا پڑے گا حق چاہتے ہو تو یاد رکھو صرف پکارنے سے کوئی حق نہیں دیتا کہ میرا حق دے دو حق دے دو حق کو لینا پڑتا ہے اگر کوئی اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر تم کو تمہارا حق نہیں دیتا تو جمہوریت تم کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ان ظالموں سے اپنی حق سینو اور تم میدانک اور جمہوریت کو مضبوط کرو میلے عزیز دوستو اور مزرگو یہ پیغام میں آپ کو دینے آیا ہوں کہ جہاں تک کسانوں کی بات ہے محمد آباد سے بھی ہمارے کسان بھائیوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کی جد و جہد حق بجانی بھائیں آپ کے مطالبات بلکل صحیح ہیں جو تین قانون نرندر موڈی کی سرکار نے بنائے وہ بھارت کے سنبیدان کے خلاف ہے ایگری کلچر سنبیدان میں سٹیٹ لسٹ میں آتا ہے اور نرندر موڈی کی سرکار کو کوئی افتیار نہیں تھا کہ وہ اس قانون کو جو سٹیٹ لسٹ میں آتا اس پر خوانین بنا سکے ایگری کلچر منسٹر بولتے ہیں تو مرزاہ اس میں کیا کالا ہے دکھاؤ ارے کالا اس میں یہ ہے کہ بھارت کے سنبیدان کے خلاف ہے جو قانون بنانے کا اختیار آپ کو نہیں آئے آپ کیسے بنائے ہو قانون اب جو کسان اتجاج کر رہے تو بولے یہ کالستانی ہے کیونکہ وہ پہ سیکھ ہے وہ کسان جو گھنٹوں کھیت میں رہتا ہے فصل اگاتا ہے تاکہ آپ اور ہم کھا سکیں وہ کالستانی ہو گیا آدی واسی دلت نقسل ہو گیا مسلمان جہادی ہو گیا اب بچے کون بچے غالی موڈی جی وہی دودھ کے دھولے ہیں ہم سب کتناکار ہیں کوئی ہی نہیں نا اب موڈی جی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی اتجاج مت کرو میں جو گیان دیتا ہوں وہ گیان ان کو سنو میں من کی بات بولتا ہوں سن لو عمل کر لو موڈی جی من کی بات سننے سے غریب کا پیٹ نہیں بھرتا من کی بات سننے سے کسانوں کا غم دور نہیں ہوگا من کی بات سن سن کے ہم بور ہو چکے ہیں اب آپ کسانوں کی من کی بات سمجھو اگر موڈی جی انصاف کرنا چاہتے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ میں گدرات کی غریب پریوار سے اٹھ کر آیا ہوں اگر آپ غریبوں کا غم سمجھتے ہیں تو اپنے گھر میں ان کسانوں کو بلائیے جس طرح اپنے براک اوباما کو بٹھا کر اپنے ہاتھ سے چائے پلا کر اوباما کو دیا چھا کیا مہمان تھا جب آپ مہمان کو بلا کر چائے پلا جاتے ہیں ارے یہ تو بھارت کے کسان ہے نا موڈی جی آپ ان کو بلائیے اپنے گھر میں ایک دس بارہ کو بلائیے چائے پلائیے ان کو گلے سے لگائیے اور صرف اتنا کہیے کہ ہم تمہارے غم کو سمجھتے ہیں اب تمہارے آنکھ میں آسو نہیں آئے گا دیکھو وہ کسان آپ کو اپنے گوٹ میں بٹھا لے گا اپنے سر پر بٹھا لے گا موڈی جی آپ کسانوں کے اس تکلیف کو آپ کی حکومت کو سمجھنا پڑے گا لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کسان کا نیتا رویا تو پورے کسان جذبات میں آگئے میرے بھائی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جس کے عزائم میں سچائی ہوتی ہے جو اخلاص کی بنیاد پر کام ہوتا خدرت اس کی مدد کرتی ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کسان اٹھے گا اور کسان اٹھا ہے اچھا ایسا اٹھائے کہ نرندر موڈی کی سرکار کسانوں کو روکنے کے لیے کیلے لگا دیئے کیلے لگائے پولیس کا کام لائن اٹھر کا پولیس ہائیوے کھوز رہی ہے دلی پولیس ہائیوے کھوز کے کیلے لگائے اور پولیس والوں کو وہ لمبے لمبے کیا بولتے ہو وہ آئرن کے راڈ دیئے موڈی جی آپ سے کبیل کر رہا ہوں برامت مانیے اگر یہی کیلے آپ لداخ میں لگا دیتے تو چین کی فوج نہیں آتی یہی آپ کھوز کے لگ دیتے تو گل ویان میں پی پی ایٹین پہ آج بھی ہم جا کر اپنی فوج کو بھی جا سکتے تھے موڈی جی وہاں پر کیلے نہیں لگایا آپ نے کیوں کیوں نہیں کیا اپنے لداخ میں اٹھارہ بھارت کے سینہ کے لوگ شہید ہو گئے پدھان منتری اگر چھپانیز کا سینہ آئے تو چین کو سبق سکانا تھا اب چین کیا کر رہا ہے ایک ہزار سکوئر کلومیٹر زمین جو بھارت کے لیسی میں چین خبزہ کر کے بیٹھا ہے اور موڈی جی بولتی ہیں بھائیو بھینو سب کا ساتھ سب کا وصوات سب کا نہ کوئی تھا نہ کوئی رہے گا ایک ہزار سکوئر کلومیٹر پر چین کی فوج بھارت کے لیسی کی زمین پر بیٹھی ہے اور اُنہا چل پردیش میں گاؤں بسا دیئے بھارت کی زمین پر سکم میں نہ کلام چین کی فوج موڈی جی دکھائیے نا تو موڈی جی اپنی زبان سے وزیراعظم چائنا کا نام نہیں لیتے سب کا نام لے لیں گے سب کو نام رکھ دیں گے مگر چائنا کا ہی نام نہیں لیتے اب گو میں وزیراعظم سے کہہ رہا ہوں کہ میں احمد آباد سے اس ریور فرنگ کے سام میں کھڑے ہو کر جس ملک کا نام ہمارا وزیراعظم لینے سے ڈرتا ہے ہم کہہ رہے کہ چین چائنا کی پی ایل اے بھارت کی ایک ہزار سکوئر کلومیٹر پر خبزہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے پدھان منتری اپنی زبان سے چائنا کا نام لو کیوں نہیں لیتے چائنا کا نام آپ کوئی پوچھے گا ہزار سکوئر کلومیٹر کہاں سے آیا ہندو اغبار لکھا میرا اغبار نہیں ہے میرے سسرے کا نہیں ہے اور ویسے بھی ایک ہی شادی کراؤں وہ غلط فہمی مت رہی ہے اور الحمدللہ گھر میں ہے ہماری بیگم ہے ساتھ رہتے ہم سمجھے نا سمجھ گئے نا اخل مند کو اشارہ کافی چتہ حسرے دیکھو چچا انکل بیگم کا نام لیے تو بات ہو رہی نا یاد آتے ہم کو بھی یاد آتے گھر جانا ہے نا آپ بتائیے چین کا نام ہی نہیں نام ہی نہیں لیتے اور بی جے پی کے لوگ ہم وہ کر دیں گے وہ برداشت نہیں کریں گے یہ کر دیں گے سنا کر دیں گے ارے تم کچھ بھی نہیں کر رہے نا کچھ تو کرو پیارے خالی ٹی وی چینل پر آ کر بیٹھ کر دے لمبا لمبا چھوڑ دیں ایک جوگ بولتا ہوں برا مت مانی ہے جوگ ہے موڑی جی بھی من کی بات میں بولے کبھی کبھی ہیومر ہونا چاہیے تو موڑی جی سعودی عرب گئے سعودی عرب سن لی آ دے بولوں بول توپ کو دیکھیں ریاد میں قرآنی توپ ریاد میں ہمارے وزیر آدم ہر چیز کو بڑا گہرائی سے دیکھتی گول گئے جوگ ہے سچا ہی نہیں ہے لیٹل ہیومر لائٹر وین میں تو وہاں پر جا کر پدان منتری نے اُس عرب شیخ سے پوچھا کتنا پھیکتی تو عرب شیخ بولا واللہ ہی تم سے کم پھیکتی جوگ ہے یومر ہے میرے کو معلوم میڈیا کے لوگ بڑے ناراض ہو رہے ہیں کئیسا بولے بھائی بولے آپ بھی انجوائی کرو ورنہ ہمارے میڈیا کے لوگ کل صبح نو بجے سے او ایسی کا بڑکا اومیشن ہوا کائمد آباد میں جیس کے پدان منتری کو بولا ہے ایسا بولتے جیسا کہ ان کے پپا کو بولے پرائیم منسٹر ہے میرا بھی پرائیم منسٹر ہے میرا بھی حق بنتا کٹیسائز کرنے کا ہم پردان منتری ہیں تو خدا نہیں ہے ہم کٹیسائز بھی کریں گے سوال بھی پوچھیں گے مگر میڈیا کے لوگ ہاں کیسا بولے وہ انگریزی میں کہاوا تھے نا مور لائل دن دا کینگ انہوں کو بڑی تکلیف ہو جاتی میڈیا والو اب مارس کے بعد اپنی نوکری کی فکر کرو تمہاری نوکریان جانے والی ہیں اللہ تم کو بچائے مارس کے بعد یہ سب جانے والے ہیں بھوٹ کی نوکریان جانے والی ہیں ابھی جا رہی ہے یہ میڈیا کے لوگ جانتے دیکھو منڈیا ہی لاریوں کر رہے ہیں بول نہیں سکتے نا خالی ایسا کہے تو سمجھ جانا ہم آپ کے ساتھ ہیں مارس کے بعد پوری جانے والی ہیں نوکریان نوکریان نہیں رہے بھارا بہت برا حال ہے موڈی جی سے آپ پوچھو دیش کے اکانومی کیا ہو رہی موڈی جی تو ایک کارٹون ہے اغبار کا مینے کر رہا ہوں وہ کارٹون میں موڈی جی کا کارٹون ہے فوٹو ہے لوگوں نے سوال کیا کیا ہو رہا ہے دیش میں تو موڈی جی نے کہا مطروں جی ڈی پی دوڑ رہا ہے تو جی ڈی پی کیا ہے گیاس کی خیمت بڑھ گئی ڈیزل کی خیمت بڑھ گئی پیٹرول کی بڑھ گئی پوٹی جی کرے لکھو جی ڈی پی دوڑ رہا ہے اب یہ تکلیف کسی کو نہیں ہو رہی پیٹرول کی خیمت بڑھتے جا رہے گا ڈیزل کی خیمت بڑھتے جا رہی ہے اور بھی بڑھ گیا بجٹ آیا تو رکنے کا نام ہی نہیں ہے مگر جو موڈی جی کے بھکت ہے نہیں نہیں کیا ہوتا ہماری گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے ہوا سے چلتی مگر غریب کی گاڑی تو ہوا سے نہیں چلتی غریب کی موٹر سیکل ہوا سے نہیں چلتی غریب کی گاڑی موڈی کی محبت سے نہیں چلتی غریب کی گاڑی پیٹرول اور ڈیزل سے چلتی جس کو کاروار کرنا ہے وہ تو برباد ہو رہا ہے لگ جاؤن لگایا آپ نے انکونسٹیوشنل لکڈاؤن لکڈاؤن کے لیے موڈی نے کہا رات میں آٹھ بجے آئے میں مولا گیا کہا ہوں اب لوگوں کو حیبت ہوتی رات میں آٹھ بجے وزیرہ جو آئے تو اب کیا کرنے والے ہیں بھائی بھائیو بہنو لکڈاؤن کتے گھنٹے کا ٹائم یہ چار گھنٹے چار گھنٹے میں لکڈاؤن ہو گیا اور لکڈاؤن لفت کرنے کے لیے موڈی سرکار دیتی آپ کو آٹھ دن کا ٹائم لکڈاؤن لگا غریب پٹ گیا برباد ہو گیا غریب نوکنیاں چلے گئی کاروبار برباد ہو گیا بھوک مری کے شکار ہو گئے لوگ آپ کو معلوم ان فارمل سیکٹر میں بھارت میں دس کورڈ نوکنیاں چلے گئی خریب پچیس تیس لاکھ فارمل سیکٹر کی تنقائیں لوگوں کی کم ہو گئی مگر کوئی بولتا ہی نہیں ہے نا کیوں نہیں بولتے تم یہ بات بتاؤ ہم کو ہم کیوں بولے تم کیوں نہیں بولتے تمہاری زبانیں کیوں رکیمی ہیں بتاؤ اور پورے ملک میں کرونا چل رہا لاکڈاؤن آپ نے غلط کیا جنوری کے آخری ہفتے میں پہلا کرونا کا پیشنٹ کیرلا میں آیا ایٹلیس ہی آئے تھے جب پورا کرونا بڑھ گیا تو دیکھیں کس کو بلی کا بکرا بناو تبلیغی جماعت کو بنا دیو کیا کہا یہ تبلیغی جماعت کے لوگ کرونا جہاد کر رہے ماشاءاللہ موڈی جی آپ کے لوگوں نے تو کرونا کو بھی کلمہ پڑا دیا اشداللہ الہ الا اللہ و اشدہ انہ محمد رسول اللہ میں نے کرونا کو بھی اپنے مسلمان بنا دیا کیا دماغ ہے آپ لوگوں کا ماشاءاللہ اللہ نظرِ بچ سے بچائے یہ دماغ اور بڑھتا رہے تبلیغی جماعت کے لوگوں کو لے جا کر پکا پکا کر پکا پکا کر وہاں دال یہاں دال اور ٹی بی پر تو ماشاءاللہ روز ٹی بی پر یہ تبلیغی جماعت کے لوگ کیے انہوں نے کرونا پھیلایا ان کی وجہ سے کرونا پھیلا اور ہمارے ہندو بھائیوں کو یہ بتا دیا دیکھو مسلمانوں کی وجہ سے کرونا پھیل گیا اور ہمارے ہندو بھائی بچارے شریف ہیں موڈی جی جو بولتے یقین کر لیتے ہیں ارے ہو سکتا بھائی یہ یہ چہرے پہ ٹوپی سر پہ داڑی کرتہ پیجامہ تکنے کے اوپر پیجامہ ہاں یہ کرے ہوں گے ان کو کیا ضرورت تھی ارے بیماری کا کب سے مذہب ہوتا ہے بتاؤ جہاں جہاں مقدمہ دالے کوٹ نے نکال کر پھیکا ہوں پہ تماشا مارا ہو لو اور کہا کہ نہیں تبلیغی جماعت یا اس کے ذمہ داران کرونا پھیلانے کے ذمہ دار نہیں ہے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک کوٹ نے کہی دیا جب پورے ملک میں تبلیغی جماعت پر الزام لگا جا رہا تھا تو ایک ہی دیوانوں تھا جو ٹی وی پر جا کر کہہ رہا تھا کہ نہیں بیماری کا کوئی مذہب نہیں ہوتا وہ کون تھا وہ سد الدین او ایسی تھا کرونا جہا لب جہاد زمین جہاد اب تو کومیڈی جہاد بھی ہو گیا انہیں ہر چیز کو جہاد سے جھوڑتے ہیں یہ لب اور جہاد کہاں سے آ گیا بابا محبت تو اندی ہوتی نا بھوسے لوگ یہ ہوں گے سار سے چیخہ مار رہے کرنا بھی چاہیے بغیر محبت کے کوئی انسان نہیں رہتا یاد رکھو اللہ ہم کو جذبات دیا محبت کرنا ضروری ہے اور سب سے پہلی محبت کرنا ہے مگر یہ لوگ لب جہاد لب جہاد ارے کئی کا لب جہاد بابا یا کھانے کو کھانا نہیں ہے نوکریاں نہیں ہیں مگر آپ لب جہاد کرونا جہاد کیا کر رہے ہیں آپ دیش میں کتنی نفرت پھیلائیں گے مسلمان سلمانوں کے بارے میں نہیں یہ کرے ارے کیا کرے بتاؤ نہ تم کہ کوئی کرونا سے جہاد کرتا ہے لکھنوں میں آنڈھا پردیش کی ایک جماعت گئی جس میں ہماری ایک بہن تھی لے جا کر ایک کالیج میں بن کر دیئے حاملہ تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مجھے بچہ ہو سکتا ہے پانی چھوٹ رہا ہے آ کر دھکا دیئے اس کا حمل ساکت ہو گیا بتاو آپ کئی واقعات ہیں کسی ایک ریاست میں ایک بچہ گیا اس کو ہر پورے لوگ تینی پر دیکھ کر بولے تو تبلیغ کھائے تبلیغ کھائے وہ بچارہ تنگ آ کر خودکشی کر لیا آپ بتائیے کہاں جا رہا ہے کتنا آپ نفرت پھیلائیں گے موڈی جی میں آپ سے ایک موٹا سوال کر رہا ہوں آپ کی سرزمین میں کھڑے ہو کر چائنہ چائنہ آج اس وقت چائنہ کی فوج دو ہزار بیس میں کیوں بھارت میں گسی موڈی جی کبھی آپ نے سوچا کیونکہ چائنہ جانتا ہے کہ بھارت کے لوگوں میں دل ملے ہوئے نہیں ہیں لب جہاد چل رہے کرونا جہاد چل رہے ایک دوسرے پر الزام لگائے جا رہے ہیں سرکار دیش کی سردوں کی فاضح کرنے کی بجائے دیش کی دنگتا میں نفرت پھیلارے جو تینا گھوز گیا موقع اچھا ہے اس پر کوئی بات نہیں کرے گا کوئی نہیں پوچھے گا حد تو یہ ہو گئی کہ ایک لڑکے کو مدیہ پردیس کے جیل میں اس کو سپریم کورٹ نے بیل دیا جیلر نہیں چھوڑتا اس کو یہ میڈیا کی ریپورٹ ہے سبجیکٹ تو کریکشن میڈیا نے کہا کہ سپریم کورٹ کے جج کو جیل کو فون کر کے کہنا پڑا کہ اہمقو میں نے بیل دیا اس کو چھوڑو یہ ہمارے دیش کا حال ہے میری عزیز دوستوں اور بزرگو میں آپ کو یہ پیقام دینی آیا ہوں کہ آپ کو اپنے حمت اور ہنسلے کو بلند رکھنا پڑے گا میں نوجوانوں سے اور نوجوانوں کے ذمہ داروں سے اپیل کرنے اپیل کرنے آیا ہوں کہ ہم اپنے نوجوانوں کی جوانی کو روٹ پر برباد ہونے سے بچائیں گے ہم اپنے نوجوانوں کو جیل کی صوبتوں سے بچائیں گے یہ نہیں ہو سکتا سن پریوار والوں کہ ہمارے بچوں کی جوانی روٹ پر برباد ہو جائے یا جیل میں سر جائے اور آپ کے بچے امریکہ جا کر اپنی زندگی کو اچھا بنا لیں اب جوانی کو بچائیں گے اس کو ایک صحیح راہ پر لے کر جائیں گے جینے کے مقاسد سمجھائیں گے زندگی اصول پر گزارنے کی ترغیب کریں گے اب یہ نہیں ہو سکتا سن پریوار کے لوگوں کہ ہماری بچیوں کو تحافظ نہ ملے ان کو تعلیم نہ ملے اور کسی اور کی بچی تعلیم بھی حاصل کرے اور تحافظ ملے اب ہم اپنی بچیوں کو تحافظ بھی پہنچائیں گے تحافظ بھی فرائم کریں گے ان کو تعلیم یافتہ بھی بنائیں گے یہ اس وقت ہوگا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں جب آپ متحید رہیں گے جب آپ متحید رہیں گے اپنے کے اوٹ کو سمجھ کر استعمال کریں گے اور تبھی جا کر آپ کو کامیابی ملے گی میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں لوگ پوچھیں گے کہ اگر سابر کی خیادت میں چھوٹو بائی وساوہ کے ساتھ مل کر کامیابی مل جاتی ہے تو کیا ہوگا میرے بھائی کامیابی اگر ملے گی نا تو کبھی پارلیمنٹ کو دیکھنا ہم دونوں کو پانسو چالیس کے وان میں دو ہی دیوانے بیٹھتے ہیں باقی کے سب اقل مند ہیں اور جب دونوں میں سے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو سب کے دلوں کی دھلکن بر جاتی کیا بولے گا یہ دیکھو کیا بولے گا یہ کیا بولا میرے بھائی وہ مزاج پیدا کرنا ہے جب ڈرپل تال لاک کا قانون آیا تو کس نے دستور آئین کے حوالے دے کر بتایا کہ قانون قلاف ہے دستور کے قلاف ہے اب آپ نے دیکھ لیا نا دنیا نے دیکھ لیا کہ میں سویل میٹر ہے اس میں کرمنل خانون نہیں لگا جا سکتا تو یہ نام نہاد جو لبرل خسم کے لوگ ہیں ارے آپ کیوں ظلم کر رہے مسلم عورتوں پر ارے میرے بھائی میری بہن میں نے کہا شادی جو ہے اسلام میں کونٹریک ہے جنم جنم کا ساتھ نہیں ہے کونٹریک ہے اس میں کرمنل خانون کیسا لے کر آتے آپ مگر اب کیا ہوا لف جہاد کا خانون بنا دیئے اور یہ خانون یہ بنا دیئے کہ اگر کوئی لف جہاد کے ذریعے شادی کرتا ہے تو پان سال دس سال کی سزا اس میں اب میرے کو آکے بورے نہیں ہو ایسی آپ صحیح کہے تھے میں دیکھ آپ فائدہ کیا ہے نقصان پہنچانے کے بعد آج آپ آکر کہ رہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اگر ہمت ہے ہنسلہ ہے سی ڈبل اے کا خانون پان سو چالیس کا ایوان ہے کس نے نرندر موڈی کے تین سو تین امپیز کے سام میں اس سی ڈبل خانون تو یہ کہا کہ بھارت کے سمیدان کے خلاف ہے یہ مذہب کے نام پر نائن صافی کرتا ہے رائٹ تو ایکوالیٹی کا وائلیشن ہے کس نے کہا کہ جس طرح مہتمہ گاندی نے انگل گور سیاف گوروں کی جو حکومت میں خانون بنایا تھا فریقہ میں تو گاندی نے گوروں کے سام میں اس خانون کو پھار کر جلایا تھا تو میں نے موڈی سرکار کے حکومت کے سام میں کام کیا کہ جس طرح گاندی نے کام کیا میں موڈی تمہارے خانون کو پھار تا ہوں آج پارلیمنٹ یہ کام کوئی نہیں کیے ہم خانون کو پھارے مقصد کیا تھا کہ پیغام جنتہ کو ملے کہ تمہارا نمائندہ بیٹھا وہاں لوگ سام میں گنگا بن کر نہیں بیٹھائے اندھا بن کر نہیں بیٹھائے بلکہ حرکت کرنے بیٹھائے لگنے کے لیے بیٹھائے اگر آپ گزراج کے ساملی میں ویدان سام میں چھوٹو بائی و سام کے ساتھ آپ کے نمائندے کامیہ ہو کر جائیں گے تو انشاء اللہ گزراج کی ویدان سوا کی درو دیواروں کو ہلا کے رکھ دیں گے اور کیسے ہلا یں گے تمہارے مسائل بیان کر کے انصاف کا مطالبہ کر کے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اس سرزمین پر بسنے والے آپ تمام کو میں سلام کرتا ہوں آپ نے بہت تکالیف پرداج کی آپ نے بہت سے مسائل اور مشکلات کا سامنا کیا آپ نے خاک اور خون کے دریاؤں سے آپ کو گزر نہ پڑا آپ کے سروں پر چالے بادل منڈ لاتے رہتی ہے مگر میں آپ کو پیغام دینے آیا ہوں حضر آباد کی عوام کی طرف سے میں آپ کو پیغام دینے آیا ہوں بیہار کا وہ بھارت کا سب سے پسماندہ علاقہ سیمان چلے میں آپ کو پیغام دینے آیا ہوں تر پردیش کے ان غریبوں کی طرف سے میں آپ کو پیغام دینے آیا ہوں مہارا شتائی کے ان غیور لوگوں کی طرف سے کہے گجرات کی سرزمین پر بسنے والوں تم اکیلے نہیں ہو وہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ اس رلائی میں تم اب اکیلے نہیں ہو گے تمہاری آنکھ میں آنسوں آئے گا تو ہماری آنکھ میں بھی آنسوں آئے گا تمہارے سینے میں تکلیف ہوگی تو ہمارے سینے میں بھی ہم اس کی جبن کو محسوس کریں گے تمہارے تلو میں اگر کوئی کانٹا چکے گا تو یقین جانو ہمارے تلو میں بھی درد ہوگا تمہاری تکلیف تم اب اکیلے نہیں سوگے انشاءاللہ ہم سب مل کر ان نائن ساتھیوں کے دور کا خاتمہ کریں گے اور بھارت کا سمی دھان آپ کو اس بات کی جازت دیتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سی من چل میں الکشن لڑے پانچ سی پر کامیابی ہم کو ملی اور جیسا پانچ سی جیتے تمام کے تمام لکھنا شروع کر دیئے انہیں آگیا یہ پارٹی آگئی اچھا ہم کو لے جا کر جینا سے ملاتے دور دور تک تعلق نہیں جینا بھارت کو چھوڑ کے بھاگ گئے ہمارے بزرگوں نے فیصلہ لیا کہ بھارت ہماری سرزمین ہے ہم اس سرزمین پر بائز شہری بن کر رہیں گے مگر الزام رگانا ان کا مقصد ہے میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ کانگریس میں دم نہیں ہے میرے بھائی اب کانگریس میں دم نہیں ہے اب کانگریس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا ان کا اب کانگریس کو اگر دنیا کے سب سے بڑے حکیم صاحب کے پاس جا کر بولیں حکیم صاحب ایک پیشنٹ ہے حکیم صاحب پوچھیں گے پیشنٹ کو کیا ہوا تو آپ بولیں گے پیشنٹ بہت کمزور ہو گیا حکیم صاحب بولیں گے پیشنٹ کا نام تو آپ بولیں گے کانگریس حکیم صاحب بولیں گے میرے پاس اس کی لئے کوئی دوا نہیں ہے آپ کانگریس کو نہیں اٹھا سکتے آپ یہ جو بس بنگال میں مغربی بنگال میں کانگریس اور لیف فرنڈ مردار ہو چکے ہیں ختم ہو چکے ہیں مہابیس بنگال کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ آؤ منلس کو لے کر آؤ ہم ایک بکلب دیکھ رہے ہیں منلس کے روپ میں کیونکہ ٹی ایم سی اور بی جے پی ایک سکھے کے دو روک ہیں ہر اور کانگریس پاکی کے غلام ہم پہ کہتے ہی کہ اسی اوٹ کاٹنے کو آیا ہے ارے میں کسی کو کاٹنے نہیں آیا ہوں کتہ کاٹتا ہے میں انسان ہوں میں دلوں کو ملانے آیا ہوں اور انشاءاللہ ہم دلوں کو ملا کر رہیں گے میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ سابر صاحب کے ہاتھ کو مضبوط کر یہ چھوٹو بھائی وساوہ کے ہاتھ کو مضبوط کر اپنے لئے ایک بار آپ ایک فیصلہ لے کر آگے بڑھئے میرے بھائی یہ جماعت آپ کی ہے برسو آپ نے مختلف پاکی کو اٹ دیا آج آپ کے درمیان میں آپ کی پاکی ہے جو آپ کی تکلیف کو آپ کے غم کو سمجھتی ہے اور آپ کو اپنی پاکی کے لئے خود آپ کے انڈیت ہیں یہ اکیس امیدوار نہیں آپ کے انڈیت ہیں اسی لئے میں نے کہا کہ بارات تمہارے گھر سے نکلے گی آپ کے گھر سے نکلے گی آپ کو اپنے پورے افراد ایک خاندان کو لے کر اکیس تاریخ کو جانا ہے پولنگ بوت کو اپنا ایک ایک اوٹ کا استعمال کرنا ہے اور انشاءاللہ گزرات کی سرزمین پر ہم ایک نئی تاریخ رقم کریں گے انشاءاللہ اور ہم یہاں پر ایک نئی تاریخ لکھیں گے جو گزرات کو مضبوط کرے گا جو گزرات میں بھائی چارگی میں اضافہ کرے گا جو احمد آباد میں چھوٹے ہوئے دلوں کو ملائے گا میں شپیر کر رہا ہوں کہ شک کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوں گے بلکہ پورے تعاون اور کوپریشن کی بنیاد پر آپ کو فیصلے کرنا ہے اور انشاءاللہ اور بھی جلسے ہوں گے یہ پہلا جلسہ ہے انشاءاللہ احمد آباد میں میں آپ کے گھر میں آؤں گا آپ کے گھر میں بیٹھوں گا اگر آپ چائے پلائے تو چائے بھی پیلوں گا اگر آپ دودھ پلائے تو دودھ بھی پیلوں گا اگر آپ کچھ بھی نہیں کرے صرف میرے سر پہ ہاتھ رکھ دو صرف مجھے ہمت دلاؤ اور نہیں اللہ جانتا میں جب تک زندہ ہوں نائنصافی کے خلاف لنہ میرے زندگی کا مقصد ہے مظلوموں کا ساتھ دینا میرے زندگی کا نظب لین ہے انصاف کے لیے لنہ یہی لرتے لرتے چلا جاؤں گا کیونکہ اللہ مجھے بہت تجھ دیا مگر جب یہ نائنصافی کو مستور بزرگوں اب اس غصے کو جمہوری طریقے سے ہم کو اپنے مقدر کے فیصلے کرنا پڑے گا منلس کا ساتھ دیجئے پتن کے نشان پر بٹن دبائیے اور اکیس تاریخ کے دن نوجوانوں پتن کے لے کر کھیچ مارتے جانا ہر چیز کو کوئیش انشاء اللہ آپ کی طاقت آپ کے جذبے کے خلاف کوئی سام میں نہیں تیرے گا شکریہ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين